ڈائلٹ سے فریز ہو کر آئی تو انڈراغ اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا مجھے آیا گان کر انڈراغ اٹھ کر بیٹھ گیا تب میں بیٹھ پر بیٹھ گئی اور اسے بولی کیا سوچ رہا ہے انڈراغ کس کی تن میں کھویا ہے انڈراغ بیچار پوروک بولا یہی کہ میں سپن لوگ میں ہوں یا جاگتے ہوئے میرے سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں کہاں میں خود خود دنیا کا سب سے بد قسمت انسان سمجھ جاتا اور آج جیسے میں دنیا کا سب سے خس قسمت انسان ہو گیا ہوں میں نے اسے مسکراتے پہ پوچھا ایسا تیرے ساتھ کیا ہو گیا امراغ بولا میں آئی پیس کا فائنل انٹرویو دینے لکنو آیا ہوں اور اس ور خود میرے ساتھ میری پریمتا کا روح حرار کر کے آیا ہے آپ کے اس دب پریم کے حالات پوروک سے میرے انگول ہیں اس کی یاد سب سن کر میں اتند بھاؤ بھی بھور ہو گئی تھی اور ترنت اس کی گود میں جا بھی تھی اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا جبکہ میں نے اپنے خود اس کی خودو پر رکھ دیئے اس نے کوملتا کے ساتھ میرے خودو کو اپنے خودو میں لیا اور اس کی جیپ میرے خودو میں آف ہسی اور اس نے ترنت میرے خودو کو پینا شروع کر دیا میں نے اپنے خودو کو بالکل دھیلا چھوڑ دیا اس سے میرے خودو زیادہ سے زیادہ انگولہ کے خودو میں سما گئے تھے مجھے بھی آنند کی لہرے ہلورے مارنے لگی تھی اس آنند کے پیچھے انگولہ کے ہی جادوی سبت ہوتے تھے کہ جس سے تم پریم کرتے ہو اسے خوشی دیکھا یا اس کے دکھ در کے لئے جو خوشی اور آنند کا انگول ہوتا ہے وہی آساس پریم ہے یہ اسمرل آتے ہی جیسے میں پریمہ آنند کی ساتھ چھات مورتی بن جاتی تھی میرے ہوت جب ہم رات کی ہوتوں میں سماع ہوئے تھے تب ہی انراک نے مجھے اپنی بھجاؤں میں اچھی طرح سے بھرا اور مجھے اپنی گوٹ میں لیے لیے ہی بیستر پر لیٹ گیا اس کے لیٹتے ہی میں اس کے اوپر سے فیصل کر اس کے برابر ہی بیستر پر آ گئی تھی اور اس نے درنت بھی میری ترک کروڑ بتل لی تھی جبکہ میرے گھوٹ اس کے گھوٹوں میں بھی اسے ہوئے تھے جن کا اوہ آنند پوروک رسپان کر رہا تھا جبکہ ہم ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں جگڑ چکے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کی سموک تھے کین تو ہمارے بیٹ میں کوئی جگہ نہیں پتی تھی میرا صرف انوار کی پائیں بھجا پر لکھا تھا اسی بھجا سے اسے مجھے کسکر خود سے جبکہ رکھا تھا میں جانتی نہیں تھی کہ اس میرے کوٹوں کا راست نہ پسند آئے گا دوستو اس طرح کا ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے چاہوں کو سلام کریں موسیقا